اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ برید سے میٹھا ٹکرا کیسے بناتے ہیں وہ ہم کم سے کم سامان میں بتائیں گے کیسے بنانا ہے تو یہ ہم لے لیے ہیں چھ پیس برید ہے بری سائز کی برید ہے یہ چھ پیس ہم برید لے لیے ہیں چار بادام لے لیے ہیں اور پانچ کاجو لے لیے ہیں اور پانچ کاجو لائچی کو ہم پاوڈر بنا کے رکھ لیے ہیں اور یہ تھنڈا دودھ ہے آدھا کپ اس میں ہم دو چمچ کشٹڈ پاوڈر ڈالیں گے اور اس کو ملا کے رکھ لیں گے دو چمچ کشٹڈ پاوڈر ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس میں لنگ سنا رہے ہیں اور یہ ہم چھے سو گھرام دودھ کو اُبال دیئے ہیں اُبال کے اس میں ہم چھو گھرام چینی ڈال دیئے ہیں اور اس کو مکس کر دیئے ہیں اچھے سے دھینی آج پہ اس کو چلاتے چلاتے اس کو ہم دیکھ لیے اس طرح سے چلاتے جائیں گے جو بھی سائیڈ میں ملائی آئے گا وہ سب کو اس میں ملاتے ہوئے چلاتے جائیں گے اسی میں ہم یہ کسٹڈ پاوڈر جو مکس کیے تھے تھے تھنڈا دیوڈ میں کسٹڈ پاوڈر بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھ لیگے یہ بڑیٹ کو اس طرح سے جو سائیڈ کا ہے اس کو کٹ کر لیں گے ہم سارو طرف سے ہی اسے ہم کٹ کر لیں گے یہ سائیڈ کا ہے اور اسے ہم پھیکیں گے نہیں اسے ہم یوز کریں گے اسے ہم یوز کر لیں گے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیں گے اور یہ جو ہے بڑیٹ اس کو تیکون میں ہم کٹ کر لیں گے تو فرنس یہ ہم میٹھا ٹکرا بنا رہے ہیں بلکل میٹھائی کے جیسا سوادھائے گا تو یہ دودھ آدھا یہ سو گڑام لگمک جل چکا ہے اور یہ کسٹڈ ملکھم ڈال رہے ہیں اس میں تو اسی طرح سے اس کو بھی ملائیں گے اور چلاتے جائیں گے اور اکنا نئی ہے اس میں سے یہ جم جائے گا ایک ہی جگہ پہ پھرہ جائے گا تو اسی طرح سے ہم اسے چلاتے ہی جائیں گے اور اس میں اب ہم کیلائچی کا پورٹر ڈال دیں گے اور ملا دیں گے اچھی طرح سے تو پرینٹس یہ پین ہم گرم کر لیے ہیں اس میں ہم دیسی گھی ڈالیں گے تو چھے توس ہے میرے پاس تو چھے توس میں ہم یہ چار چمچ دیسی گھی کا یوز کریں گے ایک بار میں ہی نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا سا جتنا ہم کو لگے گا تو اس میں دینا ہے بس اتنا ہی دیں گے اور اس کو لیپ پھرائی نہیں کریں گے اس کو اگدم ہلکا فرائی کریں گے ہم ہلکا اگدم گریسپی آنے تک دینی آج پہ اس کو فرائی کرتے جائیں گے اس طرح سیلٹی پلٹی کے ساتھ ہم اسے فرائی کرتے جائیں گے دیکھ لیجئے سنہارا ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کچھ بھی کنچوزنگ ہو کچھ بھی پوچھنا ہو تو کمنٹ ضرور کریں ہم آپ کا کمنٹ کا جواب چلور دیں گے اسی طرح سے ہلکا ہلکا گی دیتے جائیے آپ اور اسے فرائی کریں ہلکی آج پہ ایک طرح کم سے کم آج پہ آپ اسے فرائی کرتے جائیے اور گولڈن کلر آنے تک آپ اس کو فرائی کریں دیکھیں اس طرح سے ڈیکوریٹ کر لیجئے اور یہ جو اپنا کسٹڈ ڈود اور چینی جو ہم اچھے سے پکائے تھے اسے ہم اب اس پہ ڈالیں گے یہ روم ٹمپریچر پہ آ چکا ہے یہ جو جود کسٹڈ ہے یہ روم ٹمپریچر پہ آ چکا ہے اب ہم اس کے اوپر سے اس طرح سے ڈالیں گے دیکھ لیجئے یہ اس طرح سے ڈالیں گے جب کوٹنگ ہونے تو فرینڈز اب ہم اس پہ یہ کاجو بادام جو پٹنگ کر لیے تھے وہ ڈال دیں گے ڈیکوریٹ کر دیں گے اس طرح سے ہوں یہ کاجو بادام کو سجا دیں گے دیکھ لیجئے دیکھنے میں ککنا ٹیسٹی لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب اور کمیٹ اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی